مصنبی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے جو ملک الموت ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی تم ایسی پتہ نہیں کیسی روایت اللہ ہو جانے لیکن لکھا ہے وہاں پر کہ پوچھا کہ بھئی اتنے آدمیوں کی تم روح قبض کرتے ہو تمہاری وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں تو کبھی تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا ترس آیا کبھی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہاں دو مرتبہ آیا کہا کس پر کہا کہ جی ایک کشتی جا رہی تھی جہاز جا رہا تھا طوفان آ گیا اور طوفان کے اندر کشتی آیا وہ جو ڈھومنے لے گی کشتی تو جو بچنے والے تھے کسی طرح انہوں نے پناہ لی کسی تخت پیر کسی نے کسی طرح تو ایک عورت تھی اس کا حاملہ تھی اس نے بھی ایک تختے پہ پناہ لے لی تختہ بہتا جا رہا تھا کمندر پہ تو این اس وقت اس کے ہاں بچے کی بلادت ہوئی بچہ پیدا ہوا تو آپ کی طرف سے حکم آیا کہ ماں کی روح کمز کر لی تو مجھے اس بچے پہ رہا آیا کہ ابھی ابھی تو یہ دنیا میں آیا ہے ماں اس کی تھی اور اس کو بھی ماں بھی چلی گئی کوئی اس کا دیکھ بال کرنے والا نہیں اس بچے پلے گا کیسے اس وقت رحم آیا تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ اچھا پہ دوسرا کون تھا جس پر رحم آیا کہ لیں کہ جی ایک بادشاہ تھا شداد اور اس نے ایک جنت بنوائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اتنا زبردست جنت بناو کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ ہو سکی اور یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ بن کے تیار نہیں ہو جائے گی میں اندر نہیں جاؤں گا دیکھوں گا نہیں آخر کار بن کے تیار ہو گئے اور وہ دیکھنے کے لئے گیا تو ایک پاؤں اس کا اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا داخل ہو رہا تھا آپ کا حکم آیا روح قبض کر لو میں نے روح قبض کر لی تو اس کا درحم آیا کہ کم اتنی اسے محنت کی تھی اتنا پیسہ لگایا تھا اتنی اس کی عرضو تھی کم اتنی ایک مرتا دیکھ ہی لیتا پھر مر جاتا تو بس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے ایک ہی آدمی پر دو مرتبہ رحم کھایا تم نے ایک ہی آدمی پر دو مرتبہ رحم کھایا کیا مطلب کہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس پر تمہیں پہلے رحم آیا تھا وہ اس کو ہم نے پالا اور اس پہ تختے پر سوار کی حالت میں اس میں پریش پائی اور پروش پا کر بڑا ہو گیا بڑا ہو کر ہم نے اس کو بادشاہ بنا دیا بادشاہ بننے کے بعد شداد بن گیا جنت اس نے بنوائی اور اس پر منے جا کے ہمیں اس کی روح قبض کر لی تو کون جانے پروردگار کے بھید کون جانے لہذا کسی کو اپنے نسبت پر کہ میری میں پلان کا بیٹا ہوں پلان کی بی بی ہوں پلان کا شوہر ہوں پلان کا رشدار ہوں اس پر کبھی آدمی کو ناز نہ ہونا چاہیے ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں سوال ہوگا ہر ایک سے اس کے اعتقاد کے بارے میں سوال ہوگا اگر مومن ہے تو جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے اگر رائض باللہ کافر ہے تو چاہے کتنی بڑی نسبتیں رکھتا ہو وہ اس کے اللہ تعالیٰ کیا اس کا معاملہ اس کے عمل کے ساتھ مربوط ہوگا